ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس چینل پر بہت بہت سواغت ہے دوستوں ہم آپ کو گر اور کالی مرچ کھانے کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں چلیے جانتے ہیں گر اور کالی مرچ کے فائدوں کے بارے میں پہلا فائدہ ہے سردرد اور نقصیر کی دکت دور کرنے میں سردرد اور نقصیر کی دکت کو دور کرنے کے لیے آپ گر اور کالی مرچ کا سیون کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دہی میں تھوڑا سا گر اور کالی مرچ پاوڈر ملا کر اس کا سیون کریں اس سے نقصیر کی وجہ سے ناک سے خون نکلنا بند ہوگا ساتھ ہی سردرد سے بھی راحت ملے گی دوسرا فائدہ ہے ڈائیجیشن بہتر کرنے میں گر اور کالی مرچ کا سیون ڈائیجیشن کو بھی بہتر کرتا ہے اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی ایک چمچ گر میں آدھا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر ملائیں اور اسے نیمت روپ سے کھائیں اس کے سیون سے پیٹ سے جڑی سمسیائیں دور ہوں گی تسرا فائدہ ہے جوڑوں کے درد میں آرام دینے میں آیوروید کے انسار گر اور کالی مرچ کا ایک ساتھ سیون کرنے سے آپ جوڑوں کے درد سے راحت پا سکتے ہیں بتا دے کی کالی مرچ میں پیپیرائن نامک تتو پایا جاتا ہے جو جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ انی پریشانیوں کو دور کرنے میں سہائک ہے چوتھا فائدہ ہے کمر درد میں دے راحت کمر درد کی سمسیہ میں بھی گر اور کالی مرچ کا سیون آپ کو فائدہ پہنچائے گا اس کے لیے ون کپ گرم پانی میں ون چھٹ کی کالی مرچ اور ون چم مچ گر کا پاوڈر ڈال کر اچھے سے اُبالیں اور اس چائے کی طرح پیئیں اس سے کمر درد میں آرام ملے گا پانچوان فائدہ ہے داک درد میں آرام دینے میں پسی کالی مرچ کا کارا بنا کر گرارے کرنے یا اس کے پاوڈر کو منجن کے روپ میں دانت پر ملنے سے دانت درد میں آرام ملتا ہے چھنٹھا فائدہ ہے توچہ سمبندت روگوں کو ٹھک کرنے میں پانچ کالی مرچ پیس کر گھی میں ملا کر کھانے سے شریر سے بشیلے تتوہ دور ہوتے ہیں توچہ پر چھوٹی فنسیاں ہوں اور ان میں درد بھی ہو تو کالی مرچ کو پانی میں پیس کر لگانے سے آرام ملتا ہے ساتھوان فائدہ ہے سردی جکوم کو کرے دور کالی مرچ اور گر کا ایک ساتھ سیون کرنے سے سردی جکوم کی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے اس کا ایک ساتھ سیون کرنے کے لیے ایک کٹوری دہی لیں اس میں چھوٹا سا گر کا ٹکڑا اور ایک چھٹکی کالی مرچ ڈالیں دن میں دو سے تین بار اس کا سیون کرنے سے سردی جکوم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے